میتھڈ والیڈیشن کا پہلا سٹپ سیلیکٹیویٹی یا سپیسفیسٹی کہلائے گا ایبیلیٹی ٹو میجر دا اینالائٹ اس کال سپیسفیسٹی کہ ریلیٹیڈ کمپاؤنڈز میں جنہیں ہم ایمپیورٹیز کہتے ہیں ایمپیورٹیز عام طور پہ ایک کمپاؤنڈ سے ٹوٹ کر بننے والے ہی کمپاؤنڈز ہوتے ہیں بعض وقت ڈی کمپوز ہو کر بعض وقت کسی کنڈیشنز ویری کرنے سے ٹیمپریچر دینے سے ایک کمپاؤنڈ جب ڈی کمپوز ہوگا تو اپنے ریلیٹیڈ سبسٹانسز میں چینج ہو جائے گا تو سپیسفیسٹی میں سب سے پہلا کام ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ سپیسفیکلی ہمارا انیٹیکل میتھرڈ اس انوانٹڈ کمپاؤنڈ کو سپیسفیکلی چیک کر سکتا ہے یا اگر ہم ایکٹیو انگریڈینڈ کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو سپیسفیکلی ہم اس ایکٹیو انگریڈینڈ کو اس انوانٹڈ کمپاؤنڈ کے ہوتے ہوئے بھی اسیس کرنے کی قابل ہیں یا نہیں ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا میتھرڈ دھوکہ کھا جائے گا یا اس ریلیٹیڈ کمپاؤنڈ میں کوئی فرق نہیں کر سکتا اگر ایسا ہوگا تو یہ ویلیڈ میتھرڈ نہیں کہلائے گا اگر اینٹیکل پوسیجر اس نور سپیسفیک ایک کمبینیشن آف ٹو اور مور اینٹیکل میتھرڈز کن بیوزڈ ایڈنٹیفکیشن ٹیسٹ سپیسفیسٹی یا سیلیکٹیوٹی معلوم کرنے کیلئے سب سے پہلا ٹیسٹ ہے سوٹیبیلیٹی ٹیسٹ سوٹیبیلیٹی ٹیسٹ سوٹیبیلیٹی ٹیسٹ جنہیں ہم امپورٹیز کہتے ہیں اور اکثر اوقات جو کریٹیکل ڈرگز ہیں جو وائٹل ڈرگز مختلف آگنز کو ہٹ کرنے کے لئے استعمال ہوں گی ان میں یہ ایمپور کمپاؤنڈز یا ان کے بریکڈاؤن ہونے والے سٹرکچرز بھی بہت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں بعض اوقات ان ایمپورٹیز کو فائنڈ آوٹ کرنا بھی ایک پرائم ریسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے The discrimination of a procedure may be confirmed by obtaining positive results by comparing with a known reference material positive control and negative control positive control جس میں analyte موجود ہے اور negative control جس میں matrix میں سے باقی تو سب کچھ موجود ہے لیکن analyte موجود نہیں ہے تو ان دونوں کی positive control اور negative controls کی evaluation کی جائے گی The identification test may be applied to materials structurally similar to or closely related to the analyte The choice of such potentially interfering materials should be based on sensible scientific judgment with a consideration of interferences that could occur Essays and impurities Essays normally ہم active ingredient کی analysis کو کہتے ہیں اور impurities کی analysis ہم الگ سے بھی کرتے ہیں For chromatographic procedure representative chromatograms should be used to demonstrate specificity and individual components should be appropriately labeled Critical separations in chromatography should be investigated at an appropriate level یعنی impurities کی موجودگی میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو impurities کی concentration عام طور پر بہت کم ہوتی ہے active ingredient کی concentration normally زیادہ ہوتی ہے تو ہم ان مختلف levels کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر active ingredient زیادہ بھی موجود ہے تو اس کی موجودگی میں ہم impurity کے ایک تھوڑ سے compound کو analyze کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے اس کو valid یا verify کرنے کی ضرورت ہوتی ہے In cases where a non-specific assay is used other supporting genetical procedures should be used to demonstrate overall specificity For example, where a titration is adopted to assay the drug substances for release the combination of assay and a suitable test for impurities can be used یعنی جب آپ ایک titration-based assay ہی سیمپل کر رہے ہوں جس میں غلطی کے chances بھی ہیں تو اس کے ساتھ اس کو verify کرنے کے لیے یا اس کی validity check کرنے کے لیے ایک زیادہ sensitive method کو بھی ضرور استعمال کیا جاتا ہے یہ کچھ examples ہیں جو commonly ہم perform کرتے ہیں لیب میں جسے total hardness کا test ہے جو پانی کے اندر normally calcium magnesium کو evaluate کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے boilers کے water کی testing کے لیے یا raw water کی drinking water کی testing کے لیے ایک basic test ہے اور اس test میں ہم calcium carbonate کو as a reference standard استعمال کرتے ہیں اس لیے ہم calcium magnesium کے لیے اس test کو نہیں کرتے بلکہ overall وہ تمام component جو EDTA کے ساتھ complex بناتے ہیں ان سب ہی کی evaluation ہوتی ہے test کے results ہم report کرتے ہیں total hardness as calcium carbonate اگر ہمیں calcium اور magnesium کو specifically identify کرنا ہو تو پھر یہ test suitable نہیں ہے اس کے لیے ہمیں atomic absorption spectroscopy کا سہارا لینا پڑے گا اسی طرح free fatty acids یا acid values جو determine کی جاتی ہیں تو لیبارٹی میں کرنے کا طریقہ simple acid based titration ہے مختلف قسم کے fatty acids اس کے اندر titrateable ہوں گے اور titration میں استعمال ہو جائیں گے ہم کسی ایک خاص particular fatty acids کے بارے میں value report نہیں کرتے بلکہ generally free fatty acids کی value report کرتے ہیں crude protein کی estimation کریں تو ہم پروٹینز کی بجائے پروٹینز کو decompose ہو جانے کے بعد جو nitrogen eliminate ہو رہی ہے in form of ammonia ہم acid based titration کے ذریعے اس ammonia کی concentration نکالتے ہیں اور اسے ایک factor کو multiply کر کے crude proteins کی value report کرتے ہیں یعنی crude protein کی analysis کا یہ method specifically proteins کو نکالنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ammonia جل ڈال method میں ammonia form کرنے والے یا nitrogen containing component جتنے بھی product میں موجود ہوں گے ان سب ہی کی estimation اس کے ذریعے ہو جائے گی یہ کچھ methods جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ methods specifically کے لیے کام کو کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور بعض اوقات specifically نہیں ہوتے تو پھر ہم اس کو report ہی جیسے crude protein کی form میں کریں گے یا free fatty acids کہیں گے یا total hardness کہیں گے اسے ہم کسی خاص protein کا نام کسی خاص fatty acids کا نام یا calcium اور magnesium کی titration نہیں کہیں گے specificity یا selectivity کے نتیجے میں ہم display کرتے ہیں اپنی مہارت کو یا اس activity کو کہ ہم کتنا specifically کسی خاص compound کو matrix میں جہاں ملتے جلتے بہت سارا اور component موجود ہیں specifically اپنے component کو کتنا catch کر سکتے ہیں یا اس میں سے ڈھون کے نکال سکتے ہیں تو analyte کی actual concentration quantification کی بات تو آگے آئے گی selectivity میں سب سے پہلے تو ہم qualitatively identify کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوسرے ملتے جلتے compound کی موجودگی میں ہم selectively اپنے analyte کو کیسے capture کرتے ہیں ملتے ہیں